باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی ہم سو بار کر چکا ہے تو انتہاں ہمارا جنابِ صدر محترم سازہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں اسلام علیکم جنابِ والا اسی سے آغازیں سفن کرتی ہوں کہ کس کو توڑ دے یا جان سے گزر جا مجبوریوں میں جینا تو ہین زندگی ہے اگر کانٹے ہیں راہوں میں بکھرے ہوئے تو آپ برہنہ چلو نوک پر خار پر ایک تماشہ زندگی یوں ہی سہی رکھ سچلو تیر کی ادھار پر تم میں شامل ہے سرکھی جوان خون کی آسمانوں سے رنگیں شفک کھینچ لو کیا دیکھتے ہو دستے ستم کی طرف اپنا حق چاہتے ہو تو حق چھین لو جی ہاں صدر زیوہ کچھ ستمبر کے آیام ہر سال ہمیں اپنی تاریخ فرقنے پر مجبور کرتے ہیں ہم اپنی تاریخ کے اور آگ پلٹ کر دیکھتے ہیں تو اپنے اسراف کبھی سن سینتالیس میں دھورانے ہجرت اپنے جسم میں سلاکھیں گھومپنے والے گالی مکار کے سامنے سر اٹھائے نظر آتے ہیں تو کبھی سن اٹھالیس میں راجہ سرور کی قیادت میں بورڈر کو چیر کر آگے بڑھتے دکھائی دیتے ہیں تو کبھی سن پینسٹھ میں اپنے جسموں کو ٹینکوں تلے لٹائے نظر آتے ہیں تو کبھی سن اٹھانوے میں چاہی پہاریوں میں کامیات تجربہ کر کے دشمن کے دھاک بٹھا کے ننانوے میں انہیں بھگاتے نظر آتے ہیں سرحد پار دشمن نے جب بھی کفہی طاقت کے نشے میں چور بازو ازمانت چاہے جب بھی انتشار خطے میں انتشار اور بدب نہیں پھیلانا چاہی تو سلام پاک فوج کے مجاہد کو جنہوں نے ہر بار مسجدتِ الٰہی سے دشمن کے پاک عزائن کو خات میں ملا کر ان کو ناکوچہ نے چھبا گئے انہیں کیا معلوم کہ ان کا سپاہی جب سرحد پر جاتا ہے تو چند سکھوں کے عوض جاتا ہے لیکن پاک فوج کا مجاہد سرحد پر جاتا ہے تو سر پر کفن بان کے شہادت کی ڈھان کے آتا ہے جیسا کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود ہے مومن نہ مالے اغنیمت نہ کشور کشور صدریہ علی وقار اس بات کا مشاہدہ چھ ستمبر کا دشمن نے اپنی آنکھوں سے کیا جب اس نے نشے میں چور جو بھی ہر بازمایا پاک مجاہدین نے اسے خات میں ملا دیا اور توشیدن ایک اہمانے والے مجاہدین نے سینے پر بم بان کر ٹینکوں کے نیچے لیٹ کر انہیں تباہ کر کے ایک نئی مثال کائیں گی اور نہ روک سکیں گے شاہینوں کو یہ مندر کے پجاری اب جو اڑے ہیں تو آسمان چھوکے نکلیں گے پھر چند لمحوں میں اس کے غرور کو خات میں ملا دیا اور اس کی طاقت کو ملیمیٹ کر دیا اب بھی اگر دشمن نشے میں چور ہم پر اپنی طاقت ازمانا چاہتا ہے تو ہم اپنے اصلاف کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی جان قربان کر دیں گے اور اس سے چیلنج کرتے ہیں کہ تم یزیدی ہو تلش کر لیے چر دوڑو گے ہم حسینی ہیں اکیلے ہی نکل آئیں گے اور اے ظلم و تشدد کے نمک خوار یزیدو طوفان کبھی رکھتے نہیں کاغذ کے پنوں سے لڑنا ہے اگر